وہ یونان کے روایتی شہریوں کی طرح خوبصورت اور پرکشش نہ تھا بلکہ وہ جسمانی لحاظ سے بھدہ اور بدصورت تھا اس لیے بچمن میں اس کے اسکول کے ساتھ ہی اسے میڈک کہا کرتے تھے اس کے قریبی دوست کرائیٹو نے اس کا ہلیہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی سے بے فکرہ اور بے پرواہ تھا اس کے چھوٹے قد پر بے ترطیب شکنوں سے پر لباس ہوتا اس کے ہونٹ موٹے اور کھردرے تھے اس کی گردن کندوں میں دھنسی ہوئی تھی آنکھیں بڑی بڑی اور حلقوں سے ابری ہوئی تھی اس کی ناک چپٹی اور پہشانی چھوٹی تھی اس کی داڑھی بے ترطیب اور الجھی ہوئی ہوتی اس کا لبادہ عموماً اس کے جسم سے ڈھلکا ہوا رہتا وہ اپنے بارے میں کہتا کہ یہ دیوتاؤں کی مرضی ہے کہ میں ایسا ہوں کیونکہ ہر مخلوق کو خلق کرنے والا خود بہتر سمجھتا ہے کہ مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے یہ عظیم شخصیت تھی سقرات کی جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا آج ہم جانتے ہیں سقرات کی زندگی کے کچھ پہلوں کے بارے میں سقرات اس بھدے اور بیڈول جسم کے اندر بہت ہی خوبصورت نیک سچائی اور بصیرت سے بھرپور روح تھی لوگ کہتے تھے انہوں نے اپنے زندگی میں اتنا نیک شریف تحمل مزاج اور عالم شخص نہیں دیکھا اس نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربان اور وہ معاشرے کو ایک ایسا ادارہ قرار دیتا تھا جس میں تمام افراد ایک دوسرے کو خوشی فراہم کریں اس کی قوت ارادی بھی بہت طاقتور تھی وہ اپنے مخالفین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ ایک دفعہ اپنے دوست زینوفن کی دعوت میں گیا تو اس دعوت میں بہت سے عمرہ اور خوبصورت نوجوان بھی تھے جب کسی نے اس کی بدصورتی کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں اندر سے بہت خوبصورت ہوں میرے ساتھ حسد نہ کرو دراصل یہ اس کا مزاہیہ انداز تھا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقرات کی ذات میں مزاہ کا پہلو بھی نمائیہ تھا سقرات کے لڑکون کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقرات کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کرائیٹوں نے بیان کیا ہے کہ میں اور سقرات ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے کمہار نے نرم نرم ملائم مٹی کا ایک لوندہ چاک پر رکھا چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لوندے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان مٹی کے لوندے کی جگہ پر نمودار ہو گیا سقرات نے کہا ابھی تو چاک پر مٹی کا لوندہ تھا یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا پھر خود ہی کہنے لگا ہاں یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا سقرات نے نتیجہ خص کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے یا ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی اس کے قابل ترین شاگر دفلاتون کا کہنا ہے کہ سقرات ایک بہت بڑا محب الوطن بھی تھا سقرات خدا کی موجودگی کے بارے میں کہتا ہے کہ کائنات میں بکری ہوئی فطرت میں وہ موجود ہے اس کا کہنا تھا کہ خدا انسان کی روح میں رہتا ہے اس کا کہنا تھا کہ میں عقیدے کے بجائے علم پر یقین لگتا ہوں نیک عمل میں خدا کی ذات موجود ہوتی ہے سقرات کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا اسے اپنے شہر اور ملک سے انتہائی محبت تھی ایتھینز کے رواج کے مطابق سقرات نے جوانی میں مرٹو نامی خاتون کے ساتھ شادی کی جو تاؤن کی وبا میں مر گئی سقرات نے دوسری شادی پیتالیس سال کی عمر میں زین تھی بھی نامی خاتون سے کی یہ خاتون سقرات سے عمر میں تقریباً بیس سال چھوٹی تھی لیکن خاصی بدزبان تھی بیوی کی بدکلامی سے سقرات کے تحمل کو مزید تقویت ملی اور وہ اپنی بیوی کی بدکلامی کو خندہ پہشانی کے ساتھ برداشت کرتا سقرات کی دوسری شادی سے تین بیٹوں کا ذکر ملتا ہے سقرات کے عمر پچاس سال ہو چکی تھی کسی معاشرے میں اتنا وقت گزارنے کے بعد اس شخص کے کردار شخصیت اور معاملات کے بارے میں لوگ اسے مکمل طور پر جان جاتے ہیں سقرات بھی ایسا ہی شخص تھا جس کے عادات و کردار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں متفق قرائے رکھتے تھے کہ سقرات کردار گفتار اقل و قرد اور اخلاقی حوالے سے بہترین انسان ہے وہ لوگوں کو انصاف اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا تھا کہا جاتا ہے کہ یونان کے فلسفی سقرات نے کبھی ایک حرف بھی نہیں لکھا لیکن اس کے کہے لفظوں اور تعلیمات نے معاشرے پر اتنے گہرے نقوش مرتب کیے کہ وہ یونانی عدب کے اہم ترین مشاہیر کی سف میں جگہ پانے کا مستحق ٹھیرا فلسفہ کی تاریخ میں تو ظاہر ہے اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے سقرات کا باپ سنگ تراش اور ماں دایا تھی دونوں ملکر جو کماتے تھے وہ ان کی اس گزر بسر کے لیے کافی تھا سقرات کو نوجوانی میں کبھی فکڑے معاشر لاحق نہ ہوئی اس نے فلسفہ میں درک حاصل کیا ابتدا میں اسے فلسفہ سے لگاؤ تھا جو دھیرے دھیرے سرد پڑ گیا اس کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا وہ اپنے نوجوان شاگردوں سے جن میں بہت سے ایتینس کے امیر کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے معافضہ لینا تو درکنار ان کے پیش کیے ہوئے تحایف قبول کرنے سے بھی ہچکچ جاتا تھا زین تھپی سے اس کے تین لڑکے ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی نام پیدا نہ کر سکا سقرات نے کبھی اپنے آپ کو ایتینس سے باہر نہیں کیا بلکہ اسے یہ علم بھی نہیں تھا کہ شہر کے پاس کون کون سے قابل دیت مقامات ہیں جو تھوڑی بہت جادات تھی اسے بھی وہ صحیح دھنگ سے دیکھ وال نہ کر سکا وہ ایتینس میں ہی دھودر گھوم پھر کر آلہ آدنا کی تخصیص کیے بغیر ان کے عقائد اور اخلاقی تصورات کے بارے میں سوال و جواب کرتا رہتا بحث میں اس کے سامنے کسی کی پیش نہ چلتی تھی اس کا کہنا تھا کہ اس نے ماں کا پیشہ اپنا لیا ہے اور افکار جنانے کا کام انجام دیتا رہتا ہے پہلو پونے سوسی جنگ میں شکست کے بعد ایتینس والوں پر جھنجلاہٹ اور جنون تاری تھا تین سو نینانوے قبل مسیح میں سقرات پر فرد جرم آید کی گئی کہ وہ نوجوانوں کا اخلاق بگارتا رہا ہے اور شہر کے دیوتاؤں کے بجائے خود ساختہ خداوں پر ایمان رکھتا ہے اس تغاثہ نے مطالبہ کیا کہ اسے موت کی سزا دی جائے یا وہ زمانہ تھا جب ایتینس میں جمہوریت کی بحالی کے بعد عام معافی کا اعلان کیا جا چکا تھا اس لئے مقالفین سقرات پر سیاسی نویت کے ازام آئید نہ کر سکے اپنی صفائی میں سقرات میں عدالت کے روبرو جو کچھ کہا وہ سب سے مربوط شکل میں افلاتون کی زبانی ہم تک پہنچا ہے اس اعتذار میں افلاتون نے اپنی طرف سے کچھ بڑھایا یہ گھٹا دیا ہو تو عجب نہیں سقرات نے آئید کردہ ازامات کی پرزور تردید کی اور کہا کہ اگر استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑا ہے تو عدالت میں موجود اس کے سابق شاگردوں یا ان شاگردوں کے باپوں اور بھائیوں کے استغاثہ کی طرف سے گواہی دینے کے لئے طلب کیوں نہیں کیا گیا اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سقرات نے یہ بھی کہا کہ ایتھینز کے لوگو میں تمہارا احترام اور تم سے محبت کرتا ہوں لیکن فرما برداری میں خدا ہی کی کروں گا سقرات کے لاوالیپن کا جوری نے بہت برا مانا اور جب رائلی گئی تو پانچ سو ایک ارکان میں سے تین سو نے کہا کہ اسے موت کی سزا دی جائے اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا اس کے لئے فرار ہو جانا ممکن تھا اس کے ایک دوست نے رشوت دے کر زندان کے داروغہ کو ساتھ ملا لیا اس میں دقیقت اس لئے بھی نہیں ہوئی کہ ایتھینز کے امایدین میں سے کوئی بھی دل سے سقرات کی موت کا فہان نہ تھا لیکن سقرات نے یہ کہا کر فرار ہونے سے انکار کر دیا کہ کیا میں ان قوانین کے اطاعت نہ کروں جنہوں نے اب تک مجھے تحفظ فرام کیا ہے اور زہر کا پیالہ پی کر جان دے دی